اچھا جی آج ہم سیکھیں گے کہ الٹرا ساؤنڈ مشین کے اندر جو کچھ بٹنز ایسے ہوتے ہیں جو مین ہوتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں وہ جو بٹنز ہوتے ہیں ان کا کیا پرپس ہوتا ہے بیسیکلی جو بیسک ہے آج ہم اس کو سیکھیں گے اس کے بعد ون بائی ون کر کے اس کو پارڈ کے تھو جو ہے ہم سیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا لیکچر ہے لیکن ہم آج بی پی ڈی کی جو ہے میئرمنٹ کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح سے میئرمنٹ کی جاتی ہے کس طرح سے جو ہے الٹرا ساؤنڈ کی میئرمنٹ ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ مشین کے اندر آج ہم سیکھنے والے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھئے یہ جو بٹن ہے فریز اسے کہا جاتا ہے اب اس کو کس طرح سے جو ہے ہم جو ہے اس کی میئرمنٹ کرتے ہیں بیسیکلی جب ہم الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس فریز کے بٹن کو جب ہم دبائیں گے تو وہ ایمیج جو ہے آپ کی سکرین کے اوپر جو ہے ملاحظہ ہوگی ٹھیک ہے جب ہم فریز کو انفریز کریں گے پھر جو ہے ویڈیو کے فارم میں یعنی پروب کو جو ہے اتوریزیشن مل جائے گی کہ پروب کی جو ہے جو ویڈیو ہوگی وہ مشین کے اندر آئے گی لیکن جو ویڈیو جو پروب ہم یوز کر رہے ہوں گے اور اس کو جو ہے ہم فریز کریں گے تو وہ جناب ایمیج بن جائے گی سب سے پہلے آپ نے یہ سیکھا کہ فریز کے بٹن کے کیا کیا پروزن کونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرض کر لیں کہ ہم نے یہاں سے بی پی ڈی لی اور یہاں تک مییرمنٹ کی تو اس کو اس ایمیج کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پروب کو یوز کرتے ہوئے بی پی ڈی کو اس طرح سے کلیر لینا ہوگا وہ کس طرح سے لیں گے آپ کے ایک ہاتھ میں مشین کے بٹنز ہوگی آپ کے رائٹ سائیڈ کے جو ہینڈ ہوگے اس کے اندر جو ہے آپ کے جو رائٹ ہینڈ میں جو ہے پروب ہوگا تو جب آپ پروب کو استعمال کر رہے ہوں گے اس کے بعد جہاں پہ آپ ایمیج لینا چاہیں گے فریز دبائیں گے فریز دبائیں گے تو آپ کی جو ایمیج ہے وہ الٹرسوند مشین کے اندر آ جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ جو کرسر ہے یہ جو ماوس ہے اسے کرسر بھی کہا جاتا ہے اسے ماؤس بھی کہا جاتا ہے پھر جہاں سے آپ امیج لیں گے وہاں تک لے جائیں گے اور پھر جہاں تک لے جانا چاہیں گے جو میئرمنٹ کرنی ہوگی آپ کو وہاں تک لے جائیں گے تو مطلب یہ سارا کرسر یہ پورے مشین کے اندر جو ہے گھومتا رہتا ہے اس کا پرپس یہی ہے تو یہ آپ آج دو چیزیں یاد کیجئے آنے والے لیکچر کے اندر میں آپ کو الٹرسون مشین کی بہت زیادہ جو ہے اچھی سیریز کے اندر الٹرسون مشین کو ہم اچھی طریقے سے ایکسپلور کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے الٹرسون کی مشین کی جو بٹنز ہوتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں آج کا پہلا لیکچر اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز میری سپورٹ کے لیے اگر آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل پہ نہیں ہے تو کائنلی سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیوز اور بھی اچھے لیکچر آپ کے لیے لاتا رہوں جی